تو یہاں پہ کلک کر کے اگر ہم نے مثال کے طور پر ایک آرٹ بوڈ لے لیا یہاں سے اور ایک نیا آرٹ بوڈ یہاں پہ ایڈ کر دیا تو اب اس پر تھوڑا اور ڈیفرنٹ قسم کی ہم اس میں سے شیپ کو کرنا چاہ رہے ہیں جس ہم نے یہ سٹرک رکھا ہے اب میں کچھ اس طرح کا شیپ بنا رہا ہوں دیکھئے گا میں نے ایسے کیا پھر میں نے ایسے کیا پھر ایسے کیا اور اس پہ بعد میں نے اس کو اس طرح کر دیا تو اب دیکھیں کیا بنے گا آپ کے خیال میں تو یہاں سے کلک کرتے ہیں 3D revolve پہ کلک کرتے ہیں revolve کراتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اس طرح کا شیپ آپ کے سامنے create ہو جائے گا اب یہ جو میں نے کیا تو یہ double اس کی تیاری کیونکہ میں نے اس کو آگے پیچھے موٹ کیا تھا اس کو okay کر دیتے ہیں اب اس کا color تھوڑا سا ایک unique لے لیتے ہیں suppose to bhi یہ light green لے لیتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا سمجھنے میں آسانی رہے گی تو یہاں کلک کر کے اب یہاں پر دیکھئے کہ یہ جو اس کے curves آ رہے ہیں اس کو میں کیسے use کر سکتا ہوں یہاں پر کلک کر کے میں اس کو یہاں سے curve کروں گا یہ دیکھئے تو اب دیکھئے اوپر والی سائیڈ اس کے بالکل گول ہو گئی جیسے ہمیں original بڑھتونوں میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور اگر میں اس کو بھی یہاں پر بھی کلک کر کے اس کو بھی curve کرتا ہوں suppose to be تو یہ دیکھئے اس کا ایک اور تھوڑا سا مطلب move بھی بن گیا یہ تھوڑا اوپر والا حصہ آ گیا اس کا اور یہ اس کا نیچے والا حصہ آ گیا اور یہ نیچے پیدا آ رہا ہے اب پیندے میں مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ اور تھوڑا سا اس طرح کر دیں گے تو یہ اس طرح کا پیندہ بھی اس پر create ہو سکتا ہے اور اگر پیندے کو اس طرح سے اور آگے لے جاتا ہوں میں تو یہ پھر تھوڑا اس طرح کا پیندہ create ہو گا لیکن یہ تھوڑا ساتھ نہیں ہے بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر کے یہ سے سیدھا کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر کے بھی ایک خوڑا سا کرو دیتا ہوں تو یہ دیکھئے اور بہترین قسم کا گول پیالا آپ کے سامنے بل گیا ہاں اب اس کو اگر صرف آپ نے گول ہی دکھا رہا تھا اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر شیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے 3D revolve کے اوپر جو شیڈنگ ایفیکٹس ہیں وہ آپ نیچے سے بھی دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے اور یہاں top سے دکھا سکتے ہیں تو یہ اندر کی طرف شیڈ آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح کا معاملہ بھی رہ گا اور تھوڑا left side پہ دکھانا چاہے تو یہ اس طرح سے بھی آپ اس کو دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ok کریں گے تو یہ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے کلک کر کے اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور کلک کر کے یہاں پر ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو اٹھا کے اس طرح سے کر دیا تو یہ اور دیکھیں امپروو ہو گیا اور یہ بقاعدہ آپ کو اس طرح کا کوئی پیالا یا کوئی پونڈا وغیرہ اس طرح کا بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اس پر coloring effect بھی بہت اچھے سے دے سکتے ہیں suppose تو بھی اس طرح کا effect بھی آپ اس پر لگا سکتے ہیں تھوڑا light effect بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ light effect آپ اس کے پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بن گیا اب اسی چیز کو اگر ہم دوسرے ایک perspective میں دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ یہاں سے click کر کے کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور پھر آپ نے ایسے کیا اور پھر آپ نے تھوڑا سا ایسے لیا اور پھر آپ نے اس کو ایسے سیدھا کر دیا تو یہ جو شیف ہم نے اس کا نکالا ہے اس کو perfectly جب ہم 3D revolve کریں گے تو دیکھیں یہ کس طرح کا شیف میں بن کیا آتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا جو عام طور پر آپ نے کوئی پانی بھرنے کا یہ کوئی اس طرح کا اکثر لسکی وغیرہ بنانے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ایک پونڈا کلاتا ہے یہ تو ویسے تو اس کو کہتے ہیں تو اب یہ بھی اس کے اندر آپ ایسی نکال سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اس کو گولائی کے ساتھ ایسے لے کے بالکل ایک perfect شیف کے اندر کیا سے نکالا ہے perfection ہر بعد میں بھی آپ اس کے اندر جیسی چاہیں ڈال سکتے ہیں وہ آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی چیز دکھانی ہے مزید یا اس کے نیچے کوئی چیز دکھانی ہے for example تو اگر ہم اس کے نیچے مثال کے طور پر کوئی چیز دکھانی ہے for example ایک چیز بنی اور اس کو ok کر دیا ہم نے اور ok کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے تینچ کے لمبا کیا تو یہ ایک چیز اس طرح کی بن گئی اور اس طرح کی چیز بنا کے وہ ہمیں اس کے اوپر رکھی بھی دکھانی ہے تو اس کے پر click کر کے اس طرح کا dark mode میں کر کے اور اس کو click کر کے اب اس کے اوپر ایسے رکھ کے بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا alter shift کے ساتھ تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اس طرح سے بھی دکھا سکتے ہیں اور اگر نیچے کی طرف دکھانی ہے کہ نیچے بھی اس کے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو یہ سے رکھے اور اس کو اس طرح سے اس کے سپر رکھ کے right button نبا کے send to back کریں گے اس کے اوپر یہ اس کے پیشے چلا جائے گا اور اس کو پھر اس کے حساب سے اس کے center point پر لاکے اس طرح سے رکھ کے اور اس کا base میں اگر کون سا color ڈالیں تو یہ تھوڑا سا نمائیہ نظر آئے تو ہم اس کے base پہ یہ والا color ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کی چیز بھی دکھا سکتے ہیں اور اوپر والے حصے پہ بھی اگر ہمیں کوئی دوسرا color دکھانا ہے let's suppose اس طرح color دکھانا ہے یا پر اس طرح color دکھانا ہے تو یہ دیکھیں ایسے بھی رکھیں ہم اس پر دکھا سکتے ہیں کہ یہ اوپر والا حصہ اور یہ اس کا تیچے والا حصہ جس سے کچھ اس کا cover ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی آپ اس کے پر ایزیلی کر سکتے ہیں مطلب نہیں اس تھوڑا سا کر آپ practice کریں تو ہر چیز آپ اس کے پر بنا سکتے ہیں اور وہ بہت آسانی سے ہم نے کافی چیزوں کو ٹھیک ا کہ ایک سمپل سا آردنری سا ڈیزائن بنایا پھر ہم نے رول سے ریل کے اندر کیسے convert کیا پھر ایک بوٹل میں کیسے convert کیا پھر اس کو ایک پیالے میں پیالے سے ایک کونڈے میں اور یہ ڈیفرنٹ شیپ ہم نے اس میں سے نکالے اس سے ہم ویس بنا سکتے ہیں شیمپو کی بوٹل کریم کے بوٹل کے جار بنا سکتے ہیں سیرپ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر مطلب ایپل کا شیپ بنا سکتے ہیں اور انجز کے شیپ بنا سکتے ہیں ہر وہ شیپ جس پہ ریوال ہو کہ آپ 3D ایک پیکٹ سکتے ہیں پر اب یہ کہ آپ زیادہ پر پر کریں اور کوئی یونیک سی چیز آپ اس کے در بنا کے دکھائیں اور اس